قبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بچا دی ہے عالمی مالیاتی ادارے کا یہ کہنا ہے کہ حکومتی دعویوں کے برابت آئندہ سال پاکستانی معاشی ترقی ایک فیصد رہے گی کرونا سے عالمی معاشی بہران توقعات سے زیادہ سنگین ہوگا مہارتی شرائنمو پاکستانی شرائنمو سے بھی زیادہ گرے گی آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنومک آؤٹلوک ریپورٹ زاری کرتے ہوئے کہاں کہ اگلے سال پاکستان کی معاشی ترقی محض ایک فیصد رہنے کا امکان ہے آئندہ بجٹ میں کرونا سے پہلے شرائنمو ایک فیصد رہنے کا امکان تھا حکومتی اندازوں کے برعکس عالمی مالیاتی ادارے کا کہنا ہے کہ منکی معاشی شرائنمو دوہزار اٹھارہ میں پانچ اشاریہ پانچ فیصد تھی معاشی شرائنمو دوہزار انیس میں ایک اشاریہ نو فیصد رہی جبکہ روا اور آئندہ سال معاشی شرائنمو منفی میں رہے گی امثال پاکستان کی گروت منفی صفر اشاریہ چار فیصد رہے گی اور وفاقی حکومت نئے بجٹ میں معاشی ترقی کا حدف دو اشاریہ ایک فیصد مقرر کیا تھا ریپورٹ کے مطابق کرونا سے عالمی معاشی بہران توقعات سے زیادہ سنگین ہوگا عالمی معیشت کو جنوری تا مارس دوہزار اکیس میں مزید مالی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کرونا کو شکست دینے والے ممالک میں وبا پر پھر پھیلنے کا خطشہ ہے آئی ایم ایف کا مزید کہنا تھا کہ کرونا سے پہلے اس سال بھارتی معاشی شرائنمو منفی چار اشاریہ پانچ فیصد رہنے کا امکان تھا آئندہ مالی سال بھارتی شرائنمو منفی ایک اشاریہ چار فیصد ہو سکتی ہے بھارتی شرائنمو پاکستانی شرائنمو سے بھی زیادہ گرے گی آئی ایم ایف کے مطابق دوہزار بیس میں اقتصادی سرگرمی کے پانچ فیصد تک گرنے کے امکانات ہیں جو کہ اس سے دو فیصد کم ہیں جس کی پیش گوئی آئی ایم ایف نے اپریل میں کی تھی عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ اس سے نام نہات اقتصادی زخموں کے مزید کہنا ہونے کا امکان ہے کیونکہ کمپنیز بند ہو رہی ہیں اور لوگ اپنی نوکریاں کھو رہے ہیں آئی ایم ایف کے مطابق جو کاروبار بچ جائیں گے ان کی کارکردگی کام کی جگہوں پر حفاظت اور حفظان سہت کے اقدامات بڑھنے کی وجہ سے مجروح ہوگی